اسلام علیکم منفرد تجزیوں کے پروگرام بلیک انڈ وائٹ کے ساتھ میں ہمریم زفر اور ہمارے ساتھ ہیں جناب حسن عصار حسن صاحب پی ٹی آئیو پی ڈی ایم حکومت کے مذاقرات کے دو ادوار ہو چکے ہیں تیسرا اور فائنل راؤنڈ منگل کو ہوگا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مذاقرات کامیاب ہوں گے؟ منگل تو بیسے منوس سمجھا جاتا ہے دیکھیں ذاتی طور پر مجھے تو ڈی ون سے مذاقرات کا میچ ڈرو ہوتا ہی دکھائی دے رہا ہے پتہ ہے کیس کیسا ہے یہ یہ آگ اور پانی کا کے درمیان میچ ہے اس کی ایک ہی صورت ہے یا آگ بج جائے گی یا پانی بھاب بن کے اڑ جائے گا مجھے آپ نے ایک بات بتاؤ کہ ایک بندہ جو دس دن کا بارہ دن کا پندرہ دن کا بھوکا ہو کیا دنیا کی کوئی طاقت کوئی منطق اس کو کنونس کر سکتی ہے کہ تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے اچھا صورتحال کیا ہے پی ٹی آئے الیکشن چاہتی ہے یہ جو پی ڈی ایم ایے ہیں یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں ان کے لیے موت ہے ان کی سیاسی موت ہے اچھا ایک ہی صورت ہے جس کے امکانات بہت کم ہیں وہ یہ ہے کہ حکومت ہوش کے ناخن لے اور یہ سمجھ جائے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ عوامی نفرت میں عوامی غصے میں ان کے خلاف اضافہ ہو رہا ہے یہ میری فیلنگ ہے غلط ہو سکتی ہے میرا اسیسمنٹ ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ آج جو مہنگائی کی میں نے خبریں پڑھی ہیں کتنے پرسنٹ کیا بڑھ گیا ہے کتنے پرسنٹ کیا بڑھ گیا ہے دوائیوں کی قیمتیں کتنی ایک اخبار کی تو یہ میرا خیال لیڈ ہے یہ سوپر لیڈ ہے آج یا تو یہ اس بات کو اللہ انہیں عقل دے یہ سمجھ جائیں اور معاملہ پھر سیٹل ہو سکتا ہے امکانات نہیں چونکہ ادھر عمران نے کہا ہے کہ اگر الیکشن کے لیے سپٹیمبر اکٹوبر ہی بات پیڑی رہتی ہے حکومت تو پھر کون سے مذاکرہ سو میرا نہیں خیال یہ ڈروائی ہوگا میچ مجھے بات آگے چلتی دکھائی نہیں دے رہی چونکہ نحوست ان کی اقلوں پی ملک پہ تاری ہے نحوست خاص طرح کی ان کی اقلوں پہ بھی تاری ہے ورنہ جان چھڑا ہو نکلو ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ ان کا گراف نیچے گر رہا ہے لیکن نہیں یہ چپ کر رہنا چاہتے ہیں ان کی اپنی کو لوجک ہوگی سیانے لوگ ہیں جی ٹھیک ہے حسن صاحب اب آگے بڑھتے ہیں کفصوص نا خبر رات کے اندھیرے میں سابق وزیراعلا پنجاب چودی پرویز علاہی کے گھر پر پولس نے چھاپا مارا ہے بکتر بند گاڑی گھر کا گیر توڑ کر اندر داخل ہوئی ملازمین اور خواتین کو زیر حراست لیا گیا چودی پرویز علاہی نے کہا ہے کہ جہاں شریفوں کے پیر پڑ جائیں وہاں خیر نہیں ہوتی عمران خان نے بھی شدید مضمت کرتے ہو کہا ہے کہ جمہوریت کا خاتمہ ہوتے دیکھ رہا ہوں یہ جمہوریت ہے ہی نہیں ہے تو اس کا خاتمہ کیا ہونا ہے لیکن پرویز علاہی صاحب نے یہ بات بڑی درست کی ہے کہ شریفوں کے جہاں پیر پڑ جائیں وہاں خیر نہیں پورے ملک کا حال دیکھ لوں میرا خیال ہے کہ زیادہ الحق کا اس سے زیادہ بھیانک انتقام اس ملک سے ہو نہیں سکتا تھا اس خاندان کو جو اس نے زہر کے ٹیکے کی طرح انجیکٹ کیا ہے تو یہ جو کچھ ہوا ہے میں نے بھی اخباروں میں پڑھا یہ بہت زیادہ تکلیف تھے بہت زیادہ امبیرسنگ اور ان کو اپنا کل یاد نہیں ہے اچھا اور یہ خاندان ہے یہ چودریز جو ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ اس قسم کی کم از کم حدود سے تجابس کرنا اس حد تک جانا تو باقی تیرہ کا انصہ ہے یہ منحوس یہ تیرہ کی تیرہ جو ہے معیشت سے لے کے سیاست تک جیسی نحوست ان کے ہوتے وے تاری ہوئی ہے خدا کی پناہ ہم نے تو ساری زندگی نہیں دیکھا یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے لیکن کوئی بات نہیں پھر اگر یہی کھیل چل رہا ہے اس ملک میں اب چل رہا ہے تو پھر کوئی بات نہیں آ جانا کل بھی آنی ہے ان کے ذہن میں نہیں ہے شاید صحیح ٹھیک ہے افسوس صاحب آگے چلتے ہیں پی ٹی آئی کے مونخریف آن چودری نے لندن میں نواز شریف سے ملاقات کیے دو تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہیں ایک تصویر میں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور دوسری نواز شریف کے ساتھ حالیہ ملاقات کیے ہیں ان دو تصویروں کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے مجھے دیکھ کے مسخرہ بازی میرے ذہن میں آتی ہے پتہ نہیں کیڑا ساڑا پائی ہے تازہ خبر آئی ہے خزر ساڑا پائی ہے یہ تو ہماری تاریخ ہیں آج ادھر ہیں کل ادھر ہیں اور عمران نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی لے کے آپ جانگی ترین تک چودری سرور کیسے کیسے لوگ اور وہ جو اپنا کیا نام ہے ان کا جو پیپل سوارٹی میں واپس چلے گئے ندیم افسر چاند صاحب کوئی اچھا کوئی خوبصورت بندہ ہے انہوں نے اپنے اردگرد چھوڑا نہیں اچھا اون بھی بالکل بھائیوں کی طرح تابدار بچوں کی طرح بیٹوں کی طرح اس تصویر میں مجھے وہی نظر آئے یہاں وہ ایک برخوردار کے طور پر کھڑا دکھائی دے رہا ہے نواز شریف کے ساتھ وہ ایک سفیر کے طور پر کھڑا دکھائی دے رہا ہے پراپر لیکن کتنی عجیب بات ہے کتنی دردناک بات ہے اور بات سنو ہمارے ہاں بدنصیبی کی انتہائی ہے اور شرماتا بھی کوئی نہیں سوچتا بھی کوئی نہیں ہمارے ہاں کہتے ہیں نواز شریف دی نون لیگ زرداریز کی یا بھٹوز کی پیپلز پارٹی نواز شریف کی نون لیگ کیا دکان ہے اس کی یہ شاپنگ مال ہے زرداریز کا اور بھٹوز کا وہاں بالکل الٹ ہوتا ہے ریگن فلان کا وہ فلان ریگن کی نہیں یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو اسی طرح گئی آن چودری والا بھی کیس ہے اور بہت ہی افسوسٹا جتنی جس قدر لائلٹی آن کی تھی باقی سب کی میرے سارے دوست احباب یا جاننے والے ہیں تو مجھ سے بہتر کون جانتا ہے کس قسم کی لائلٹی کیا ان کی فیلنگ تھی عمران کے بارے میں کتنے کمیٹڈ تھے بیسہ لٹایا وقت لٹایا اینجی لٹائی مریا میں آج تک یاد ہے اس وقت نعیم الحق اللہ مقفرت کرے زندہ تھا میں ادھر گیا یہ بنی گالا تو منٹر ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ عبدالعیم خان اپنے ساتھیوں میرا غرب آئے ان کا اپنے جو سٹاف ہوگا بیٹھے فائلنگوں کے ڈھیر لگا پھر کام ڈھیر گھنٹے کے بعد واپس آیا گلے مل کے واپسوں کو آنے لگا اس وقت بھی کام یا باقی چھوڑو پاگلوں کی طرح جو جاننگی ترین نے کیا لیکن ہم نے بزرگوں سے ایک بات سنی ہے یاد رکھنا کہ جو آدمی کسی بندے کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ رب کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا ان کو گوایا کیوں کیا مجھے نہیں پتا بہرحال تکلیف دے ہیں چھیک جی حضرت صاحب پجاب اسمبلی کے الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن مریم نواز کو تندور حمزہ شباز کو کشتی اور عطا تارر کو جھولے کا انتخابی نشان الارٹ کیا ہے کیا کہیں گے اس پر میں میں نے بھی پڑھا ہے یہ میرا خیال ہے پرسو کے اخبارات میں تھا دیکھو مریم جو ہے وہ آدھشی مزاج کی سکاپیو ہے وہ ٹپیکل وہ چونکہ آگ بگولہ رہنے والی خاتون ہے اس لیے کسی نے بہت ہی میرا خیال ہے جس نے بھی ان کو یہ دیئے ہیں وہاں سوچ سمجھ کے دیئے ہیں اس کو تندور الارٹ کر دیا بلہ کرے میں نہیں جانتا یہ تندور جو ہے یہ یہ بج جائے گا یا یہ بھڑکتا رہے گا اس پر کبھی کو روٹیاں مہنگی بیس بیس روپے کی روٹی لگے گی نہیں لگے گی اس کے اندر نان تیار ہوں گے نہیں ہوں گے میں نہیں جانتا اچھا یا اس تندور میں نون لی کا بچا کھوچا سیاسی احساسہ بھی جل کے بھسم ہو جائے گا حمزہ کی کشتی میں البتہ جو میم سے موری ہے وہ اس کو چاہیے ڈھونڈے حمزہ کو کشتی کا نشان ملا نا اس میں اگر میم سے موری ہے اس کو بند کرنے کی کوشش کرے اچھا رہ گیا تا تار یہ بڑی دلچسپ مخلوق ہے میں تھوڑا واقف ہوں بیک گراؤنڈ سے اس کے تو اگر یہ اپنی موچھیں بھی رکھ لے ماشاءاللہ باریش ہے پر نور چہرہ ہے ہمارے ہمیں لفظ عجیب جب استعمال کرتے ہیں نور آنی چہرہ اس کا مطلب ہے کوئی اگر کالا اسلام قبول کر لے تو اس کے چہرے پہ نور آئے گا ہی نہیں اگر موچھیں بڑھا لے تو اس کے وزن میں تھوڑا اضافہ ہو سکتا ہے اتا تار رکھیں اور جب اس کے وزن میں اضافہ ہوگا تو شاید اس کی باتوں میں بھی تھوڑا وزن پیدا ہو جائے حسن صاحب ذریعی فارمنگ ذریعی مشہد کی بہتری اور بنجر زمینوں کو قابل کاشت بنانے کے لیے پاک فوج اپنا کردار ادا کری ہے اگر کچھ لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں کہ یہ فوج کا کام نہیں فوج کے دو اور بھی بے شمار کام فوج کا بنیادی کام ہے ملکی سردوں کی افاظت کرنا باقی یہ جب تم سے گھوست کھوز نہیں پکڑے جاتے یہ بجلی کی چوریاں نہیں پکڑی جاتی ہیں الیکشن کے معاملے میں زلزلہ آ جائے سلاب آ جائے وہ فوج کے کام ہیں بات کرنے سے پہلے سوچتے بھی نہیں کوئی خدا کا خوف کرو یہ ایک طرف عوام ایک طرف افواج پاکستان یہ ریل سٹیک ہولڈرز ہیں تیروں نے جانے دینی ہوتی ہیں دو پارٹیز ہیں نا عوام اور افواج افواج نے جانے دینی ہوتی ہیں بے وقت ضرورت عوام نے بھوکا مرنا ہوتا ہے باقی کون ہیں یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور ایک بات یہ کہ this is high time ہمارے ہاں ایک سلسلہ چل رہا ہے جس ٹٹ پونجیوں کو دیکھو بوتھا اٹھا کہ میں بہت سارے کولم بھی پڑے پچھلے دنوں میں کہ جی گرین کو گریہ کر رہے ہیں گرین کو گریہ کر رہے ہیں لاہور ایکسپینڈ ہو رہا ہے جو کاش کے قابل زمینیں تھیں اس میں ہاؤزنگ سوسائٹیز بن رہا ہے بندہ پوچھے the way your population is growing یہ مریخ پہ جائیں گے اب کہتے ہیں vertical آپ کا culture نہیں ہے it'll take another come as come another fifty sixty years کہ آپ vertical اس لیے میں کیا دی ہو جائے ہم نہیں چاہے تین مرلے کا ہو رہنا ہم زمین کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں تو یہ اگر سبحان اللہ اگر فوج کا کام نہیں ہے تو بسیلا آپ زلزلے مرو یہاں ہر کام ہی بیسیکلی اگر دیکھو نا آپ اب جیسے ان کے سینگ فسے ہوئے ہیں یہ میں نام نہیں لینا چاہ رہا ان جانوروں کا جو جب لڑتے ہیں تو کچھ نہیں دیکھتے اس میں بھی کل اگر ان کے سینگ اور بری طرح فس جائیں ملکی دعو پہ لگ جائیں پھر آکے وہ سینگ اللہ دا کر رہے ہیں کہیں گے یہ تو پوج کا کام نہیں ہے پوج کا کام تو واقع ہے لیکن کرے تو صحیح یہ اب پانچ پانچ برے آزموں میں اگر ان کے ایون فیلڈز ہوں گے اور سرے محل ہوں گے اور عمام کا کیا حال ہے انیس سسنتالیس میں جیسے اجڑے پجڑے لٹے پٹے آئے تھے آج پھر لٹے پٹے بیٹھے ہیں وہ نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کرتار سنگ ایک فلم ہے دیکھنا بڑی خوبصورت سیف الدین سیف صاحب کی اج مک گئی ہے غمہ والی شام سرد پہ وقت لٹا پٹا کافلہ آتا ہے تو انا اج سین بھٹی وہاں کو فقیر بنا ہوا ہے فلانا وہ یہ گانا گاتا ہے تو میں آج بھی جب کبھی اس کا سوچتا ہوں میں کہتا ہوں کدھر موقع گئی ہے غمہ والی شام کچھ بھی نہیں رات شروع ہو گئی ہے شام قدم ہو گئی ہے تو رات شروع ہو گئی ہے تو اب اگر فوج ادھر کو کانٹریبیوٹ کرنا چاہ رہی ہے ان کو پتہ نہیں کیا ہے پتہ نہیں جی حسن صاحب آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں پچاس لاکھ افغان مہاجرین موجود ہیں سوال یہ ہے کہ وہ یہاں کر کیا رہے ہیں وہ برادر اے ٹھیکہ لیا ہوا ہے پاکستانیوں نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا پاکستانیوں کی خروقات کیا ہیں پاکستان کے جو کتے دھرتے جو کوئی ٹھیکے لیا ہوں برادر وہ جیسے کل پر سوں کل کی بات ہے پتہ نہیں نواز شریف کا ذریعہ ایک تصویر میں پروئے ہوں کیا ہے کہ تصویر تصویر ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو انپڑ اتنے ہیں جانتے ککھ نہیں مغلوں نے باپ نہیں چھوڑے بھائی نہیں چھوڑے بیٹے نہیں چھوڑے بتیجہ نہیں چھوڑے اور انگزیب کے درباریوں نے کہا دارہ شکو کا بیٹا سلمان شکو وہ بری ہنڈسوم اور انگزیب نے اس کو کئی سال کے بعد دیکھا تھا تو یہ وہ شاکٹ یہ وہ سجا ہنڈسوم وہ ہے درباریوں نے کہا سنوازی نے کہا سام کی اولاد ہے نہیں چھوڑے ایک میں پروئے ہوئے اور ہم تو ایک گلی میں ایک تصویر میں نہیں پروئے ہوئے ہماری تو نمازوں کے عقات نہیں ملتے بیٹھ کر ڈالوگ مار رہا ہے وہاں ہمیں ایک تصویر میں پروئے ہوئے یہ دیکھو یہ جو برادر ہے نا برادر ان برادروں نے کلشن کو آف کلچر سے لے کے ہیروین سمگلنگ کبزہ مائفی آر بات سنو چند دفتے پہلے میں نے پڑھا ہے کہ پنڈی میں یہ جو ہے نا یہ برادر انہوں نے ایک ریڑی مائفیا بنایا ہے جو پولیس کو جوتے کی نوک پہ نہیں لکھتا بہت سارے اور ہمارے پنجاب کے اربن سینٹرز ہیں یاد رکھنا جہاں ان کی تعداد اندے لنگڑے لولے پاگل لوگ اس کی وہ قیمت ادا کرنی پڑے گی اس کے وہ بھیانک نتائج نکلیں گے کہ یاد کرو گے لیکن نہیں میں چانہ کے حوالے سے ایک بات کرتا ہوں اپنی تمام تر ہمدردیوں محبت کے باوجود کہ یاد رکھنا سوپر پار ہزاروں میل دور مان نہیں یہ نیکسٹ ہو رہے اوہ تگڑے ہو جاؤ برادر برادر آپ کا تو آپس میں نہیں ہے یہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ شہد سے مٹھی تو پتہ نہیں کیا ڈائلاؤ کو بادی ہیں سوائے جہ ترانے ترونے شہر شہر اور شہری کی تو بھوگس بات ہے کوئی شہ نہیں ہوتی شہد سے مٹھی سمندروں سے گیری اور پہاڑوں سے حمالیہ سے اونچی بندے کا ہوتا ہے اپنا اپنی حیثیت ہوتی ہے جان پیدا کرو اب یہ جو کچھ لاہور پنڈی کراچی بغیرہ میں تو اس کے پرومو سیلنا شروع ہو گئے افغان برادران کبھی تاریخ ہی اٹھا کے دیکھ لو بات سنو ایک وقت آیا تھا جب مجھے ٹرم نہیں یاد آ رہی ہجرت دارال پتہ نہیں کیا دارالحرب قرار دیا گیا تھا دارالحرب شاہ باش مریم با آپ نے میری بھی اور اپنے دادا کی بھی لاج رکھ لی سبحان اللہ دیکھو بڑھاپے میں نا آپ جیسے بچوں کی سپورٹ کتنی قیمتی ہوتی ہیں دارالحرب قرار دیا گیا تھا لوگ اپنا سارا کچھ بیچ بات کے نکل گئے تن پہ کپڑے نہیں چھوڑے ان برادران نے نہ تاریخ سے واقف ہیں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنا آپ سنبھلوئے سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے عربوں کا بھی درد ہمارے جگر میں ہے ان کا جگر ہی نہیں ہے کشمیر بنے گا پاکستان پہلے پاکستان کو تو پاکستان بنا لو یار کو خدا کا خوف کرو کوئی بندہ بات کرتے ہوئے سوچی لیتا ہے ایک آدمی ٹنڈا ہو بازو کٹے ہوئے دوسرا آدمی بگٹری اٹھا رہا ہو کہے گا ٹھے 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 میں ہم ہی آگے تنوات پوانا اہم ہی خام کا ہمیں یہاں دلتیاں جھاڑتے رہتے ہیں ہوا میں تو یہ افوان واجرین کا پتہ لگ جائے گا ہم نہیں ہوں گے لیکن دیکھنا پچیس تیس سال کے بعد تماشا کیا ہوتا ہے اور یاد رکھو ان کا ایک خاص کردار ہے تاریخ میں درج ہے اور کتاب میں میں نہیں لکھیں گو جی ٹھیک ہے حسن صاحب اب کچھ بات مہنگے حج پیکش کی کر لیتے ہیں مہنگائی اور ڈالر کے بڑھتے ریٹ کی وجہ سے اس تاودی عرب کو آٹھ ہزار کا کوٹا واپس کر دیا گیا ہے پاکستان میں پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ مہنگے حج کی وجہ سے بہت سارے لوگ حج سے محروم ہو گئے ہیں دیکھو بات سنو مریم کوئی کوئی خدا کا خوف کوئی دل پر کچھ سوچ کے بندہ بات کرتا ہے حج جو ہے وہ جس کی استطاعت نہیں ہے وہ نہ کرے دیکھو اور ایک اور بات تو سن لو جب ان کی انعیت ہوتی ہے جب ان کی کرامت ہوتی ہے کعبے نہیں جاتے پروانے کعبے کو بلایا کرتے ہیں کہ آپ بات کرتی ہو نہیں افورڈ کر سکتے نہ جاؤ بھئی لوگ بھوکے مر رہے ہیں بیس روپے کا نان دس روپے گئے بیس روپے کی روٹی پتہ نہیں کیا کل ہی بات کر رہتے ہیں تو نہیں ہو رہا تو نہ سہی بھائی ضروری تو نہیں ہے استطاعت اگر نہیں ہے یا رینج سے نکل گیا ہے کل آپ ایک خاص برینڈ کی گاڑی خرید سکتے تھے اب آپ وہ نہیں خرید سکتے اب نچلے درجے ہی خرید دو ورنہ پیدل گدارہ کرو یہ کیا بات ہوئی اگر کوٹا واپس کر دی ہے ملکہ حال تو دیکھو نہیں جا سکتے اچھا ہمارے ہاں خدا کا خوف کریں بلاوہ آیا ہے یہ بلاوے اتنے نواز شریف کوئی کیوں آتے ہیں یہ بجے بتاؤ اب یہ فیصلہ تو پتہ نہیں روزیں محشر ہوگا کہ بلاوے ہوتے ہیں کہ پیشیاں ہوتی ہیں نہیں ہو سکتا نہ سہی بھائی یہاں حاجی الحاج میں کہیں پڑھ رہا تھا اس نے کہا کہ جا کبھی ہو حاجی کر کے ہے تو اس نے کوئی دکاندار کا کرز دینا تھا تو دکاندار کہتا ہے میں بڑا خوش ہوا کہ جی یہ حاجی بن کے آگئے ہیں تو میرا کرز واپس کر دیں گے میں نے اتنا ان کو ادھار دیا ہے تو آیا وہ کہتا ہے نہیں پیسے تو دیکھی جائے گی میرا جو خاتے پہ میرا نام لکھا ہے اس کے ساتھ الحاجی لکھ دو with this kind of mentality نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں خیر ہے یہ کعبے نہیں جاتے پروانے کعبے کو بلایا کرتے ہیں اب یہ بات کوپڑی میں گسنی نہیں ہے بہت سے لوگوں کا رسک اس کے ساتھ وابستہ ہے حسن صاحب مجھے یہاں پر چھوٹی سی بریک لینے نہیں ہے دیکھتے رہیے بیکن وائٹ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کو اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا بھی ناممکن ہو گیا ہے سکولوں میں ڈراؤپ آؤٹ کی شرعہ کافی حد تک بڑھ گئی ہے نیچی سکولوں کی بڑتی فیسوں کی وجہ سے اب والدین نے اپنے بچوں کو سرکاری سکولوں میں داخل کروانا شروع کر دی ہے دیکھو بڑا اس کے بے شمار انگلز ہیں ہمارے پر جن حوصت چھائی ہوئی ہے ادھر سے پکڑو ادھر سے نگل جاتی ہے ادھر سے پکڑو ادھر سے نگل جاتی ہے دیکھو بات سنو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے پوسٹ ریجویشن کیا ہوا آنرز کیا ہوا ایم فل کیا ہوا وہ ہزاروں لاکھوں وہ بیکار پھر رہے ہیں انہوں نے کونسی توپ چلا لی ہے جو یہ چلا لیں گے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ سٹیٹ کا ریاست ہوگی ماں کے جیسی سٹیلی ماں کے جیسی اس کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے تب بھی میں نے یہی کہا تھا بلکل فضول بات ہے یہ سٹیلی ماں کے جیسی ریاست ہے ٹھیک ہے اب اس کو ماں بننا ہے آگے چلو دوسری اپنی حدود میں رہو بھائی اور یاد رکھنا بچے کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے اگر اپنی حدود سے تجاوز کر کے آپ اس کو ایک ایسے سکول میں پڑھا رہے ہو جو آپ پیٹ اچھا پیٹ کاٹ کے پیٹ تو بھرو بچوں کا پیٹ کاٹ کے تعلیم نہیں رہنے دو ہمارے زمانے میں بے شمار سیول سرویس میں جو لوگ آتے تھے وہ ٹار سکولوں کے پڑھے ہوتے تھے مجھے آج کی کیفیت نہیں پتا آج کے تو ہائی پروفائل سکول کے پڑھے بچے تو لانت بھی نہیں بھیجتے سیول سرویس پہ ہمیں کو پتایا یہ ہے کیا گند ہے اچھا تو وہاں بھی قابل بچا کوئٹا کی بچی ایک ذہن میں ہے کچھ دیر پہلے ہم نے اس بچی کو بڑا خراج تحسین پیش کیا بلکہ میں نے ایک ویکلی سے گزارش کی تھی ہاں وہ بچی ڈرائیور کی تھی وہ ایسی ہے وہی ایک کمرے میں چھے یا آڑ بہن بھائیتے رہتے تھے تو جنہوں نے کچھ کرنا ہو وہ ہر حالات میں اچھا ہر قسم کے حالات میں کر لیتے ہیں باقی یہ اپنی اوقات سے بڑھ کے جانا مہنگ سکولوں میں بچہ قابل ہو یہ جو آج کے لیے ڈھونگ بہروپیے نئے قسم کے آئے ہیں موٹیویشنل سپیکرز تو انسانی تاریخ میں جتنا بڑا آدمی ہے اس کے پیچھے کوئی موٹیویشنل سپیکر نہیں تھا یہ اندر سے یہ آگ اندر سے نکلتی ہے سادکین کو کس نے بتایا کہ وہ بہت بڑا پینٹر بنے گا کوئی تو فارمل تریننگ ہی نہیں تھی محمد رفی صاحب حجاموں کے بیٹے who told him سو یہ نہیں ہوتا یہ ہمارے مثلا کرکٹرز ہیں یہ وہ میں تو ان کو بھی انٹرٹینرز ہی سمجھتا ہوں کون بتاتا ہے ان کو اندر ایک آگ ہوتی ہے مہا باپ کو چاہیے اچھے بختوں کی دعا کریں جو کر سکتے ہیں وہ کریں باقی ہمارے یہ مثالیں ہیں بے شمار لوگوں کی یہاں سیلف میڈ لوگ تھے لمبے چھوڑے پڑے لکھے بھی نہیں تھے بے شمار پڑے لکھے لاکھوں پڑوں لکھوں سے وہ بہتر پرفارم کیا انہوں نے زندگی میں سو اس لیے اپنی حدود میں رہا ہو جو ملک کے حالات ہیں جن منحوسوں کی وجہ سے ہیں وہ اپنی اگاہ ان کو بھی یاد رکھو باقی کوشش کرو زیادہ سے زیادہ ڈھالنے کی زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو ریسکیو کرنے کی ہیلپ آؤٹ کرنے کی آپ نے کہا تھا کہ سائنسی اجادات میں ہماری کنٹریبیوشن صفر ہے ایک خبر کے مطابق رحیمیہ خان کے ایک شخص نے بجڑی چوری کرنے کے لیے ریموٹ کنٹرول ڈیوائس اجاد کی اور اسے پولس پکڑ کے لے گئی تو پھر اس ملک میں سائنٹسٹ ٹیکنالوجسٹ کیوں بنے آخر کیوں اچھا بات سنیں یہ بڑی آپ نے بہت خوبصورت اور بہت باریک بات کی ہے مریم زبردست بہت عالی دیکھو اگر یہ انسانوں کا معاشرہ ہوتا اس کے بارے میں رپورٹ کرتے ڈی سی حرکت میں آتا کمیشنر حرکت میں آتا اس کو بٹاتے کہ بیٹا بھائی کیا بات ہے تم نے ایسے اور کیا کر سکتے بتاؤ ہم تمہیں فسیلیٹیٹ کریں تم ذہین ہو تم کریٹیو ہو تم نیگٹیو رستے پہ جا رہے ہو اس کا کوئی اور استعمال بھی ہو سکتا لیکن نہیں کھوتے خچر خچر بڑی کام کی چیز ہے اس کے آگے اولاد نہیں ہوتی خچر کے اس پہ بہت جتنا مرضی لدو ہو گئیں ان کے اندر کوئی خوبصورتی کریٹیوٹی حساس کی نام کی ہے جو ڈنگر آئے ہوں گے پہوڑ کے لے گئے ہوں گے ٹھیک ہے اسی کو اگر یہ چاہتے تو ٹریک پہ باقی تو اس کے نام پہ فرادیاں ہیں وہ اچھے اچھوں کو بے بکو بنا گیا تھا وہ پانی سے کار چلانے والا ایک فرادیا تھا وہ بڑا بڑا چتر چلاک جو ہے اس کے سلچلے میں بچارہ مارا گیا زلیل و خار ہو گیا اس کے انٹرویوز ہو رہے تھے فلانا ہو رہا تھا اس طرح سوسائیٹی آف فیکس جو جس شبے میں کوئی شبے محفوظ نہیں رہ گیا جہاں اٹھا کے دیکھ لو وارتتیے ڈھگ گروپس کی شکل میں اب ایک نیا کلچر آ گیا گروہوں کی شکل میں وارداتیں کرتے ہیں آپریٹ کرتے ہیں کہاں کہاں کیسے میں آج تاہیس سلو موشن میں اپنی بائیگرافی لکھ رہا ہوں اگر اللہ نے مولت دی ٹھیک ہے ورنہ وہ کونسا کوئی ایسا ڈھنک کا کام ہے آپ آگے چلو ٹھیک ایسے سب آپ کا موٹھی کرتے ہیں میں نے ایک بہت انٹرسٹنگ ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھی ہے آپ ہی ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں مریم ایکسلنٹ زبردست آج تو مجھے لگ رہا ہے میں آج کا پروگرام میں آپ کی قصیدہ کوئی کے علاوہ رہی نہیں گیا پہلے ہمارے ایک بزرگ صوفی شاعر کی شرع سبحان اللہ شاعری سنیں راتیں جاگیں کریں عبادت راتیں جاگن کتے تیتھیں اٹھے خسم اپنے دا دھر نہ چھڑ دے پاہمیں وجن جتے تیتھوں اٹھے بلے شاہ کوئی رخت ویہاج لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تیتھیں اٹھے یہ جو ویڈیو ہے کیا بات ہے یہ انسانی معاشرہ کتوں غبی انسانوں سے بتر بنا سکتا ہے ہم جیسے لوگوں سے کیا تربیت ہے کیا احساس ذمہ داری ہے اس پیارے سے ڈوگی کو دیکھو تم ایک تو کیا بات ہے احساس ذمہ داری دیکھو اور پھر اس کی وفاداری دیکھو اس کی احتیاط دیکھو اس کا کانفیڈنس دیکھو کہ اپنے مالک کے ساتھ بیٹھ کے وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے وہ کیا جوس پی رہے کیا کر رہے کیا بات ہے ہمارے ہاں پیجتر سال میں یہ منحوس یہ منحوس پیجتر سال میں اپنے بچوں کو اپنے عوام کو سڑک عبور کرنا نہیں سکھا سکے گاڑی کی پارکنگ نہیں سکھا سکے یہ لوگ اتنی تمیز اپنے لوگوں کو نہیں دے سکے کہ ایمبولنس کی آواز سنتے ہی اس کو رستہ دو ہم تو ان سے بھی میں نے کہا نا کتے تیتی ہوتے ہیں یہ ان سے بھی بتر لوگ ہیں اور یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جسے دیکھ کے اگر جس کے سینے میں دل ہوگا نا وہ ہسے گا کم روئے گا زیادہ آپ یقین کرو میں اردگرد دیکھتا ہوں تو مجھے تو ایسے بندے دکھائی نہیں دیتے the way this little doggy has behaved سبحان اللہ ساری سرطن دیکھو اس کی grace دیکھو اس کی smartness دیکھو اس کا احساس ذمہ داری اس کی وفہ داری اس کا اعتماد پھر وہ juice بھی پی رہے ہیں فرق ہے اگر حکمران چاہیں وہ انسانوں کو تربیت نہ دے سکیں ان بے حصوں نے بدماشوں نے یہ چاہا ہی نہیں اور اس کی وجہ کیا ہے یہ عوام کو اگر پراپر تعلیم دیتے شعور دیتے سب سے پہلے عوام ان کے گرے بان پکڑ کے ان کو چپینے مارتے یہ بوٹ لینے جائیں گے وہ آگے سے تھوٹے ماریں گے دبا جائے یہاں سے روڈی ہے چلو ٹھیک ہے سب پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک دیکھتے رہیے ویلکم بیک حضرت صاحب ناسا کی جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے ستر کروڑ سال قبل شروع ہونے والے خلائی تصادم کا منظر اکس بند کر لیا ہے وٹ ای ریمارکبل ڈسکوری ان کی تو روز ریمارکبل آپ ادھر بیٹھے آفیس میں میں اپنی سٹڈی میں بیٹھا ہوں ہم بات کر رہے ہیں کیا یہ ریمارکبل نہیں ہے کیا ہم بطی بال کے بنے رہے اٹھے رکھنی ہیں کل تک دی اوقات توڑی آج یوں ہاتھ بطی جل جاتی ہے ریمارکبل نہیں ہے گیس یہ سارا کچھ ان کا سب کچھ ہی ریمارکبل ہے ہمارا سب کچھ ہی شرمناک ہے جنہوں نے آپ کو ستر کروڑ سال پہلے کے خلائی تصادم کی تصویریں دکھا دی ہیں وہ آپ کو ستر کروڑ سال بات کا منظر بھی دکھا دیں گے ٹائم اینڈ سپیس جو ہے یہ ایک تحانی اور طرح کی ہے تو اس لیے اگر اپنی عزت بچانی ہے جو مجھے اب بچتی نظر نہیں آتی کیونکہ پہلے قوموں کے درمیان ہوتا تھا سو پچاس سال کا فاصلہ اب ایک سال میں ایک سو سال وہ ہم سے آگے جا رہے ہیں پہلے ہوتا تھا سوڑ اگے سوڑ نیزے کے بدلے نیزہ گھوڑے کے آگے گھوڑا اب کہانی آ رہا ہے یہ ستر کروڑ سال ادھر کیا ہے ہم نے کررہ ارس کا کمی بھی نہیں رہنا انہوں نے جو ٹماتر اگائے تھے خلا میں وہ ان کا کیچپ بنا رہے ہیں ہم اور آپ کون سے ٹماتر کھا رہے ہیں جن میں غلادت سے پھرپور پانی سے جو ایرگیٹ کیا جاتا ہے یہ فرق ہے بی بی اکل کرو اس وقت دو ارب پچاس کروڑ سے زیادہ دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے تو اپنی تعداد پہ شرم کرو اپنی پرفارمنس کا موازنہ کر کے تعداد کم استعداد زیادہ لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اب یہ اتنا بڑا گیپ ہو چکا ہے ہمارا اور محذب قوم کا دیکھو بات سنو کہتے ہیں کہ رب زدنی علماء آپ مجھے علم دیں کہا چین جاؤ تو چین دینی علوم کے لیے جانا تھا کوئی شرم نہیں کہتے ہیں یہ دینی ہے یا غیر دینی ہے وہ خدایا اس کی صدا مل رہی ہے کوئی غیر دینی علم ہو سکتا ہے مجھے صرف یہ بتا دو علم پرندوں کے بارے میں ہو جیالوجی پتھروں کے بارے میں ہو سمندروں کے بارے میں ہو خلا کے بارے میں ہو خالد تو ایک ہے ہمارے جسموں کے بارے میں ہو پودوں پتوں کے بارے میں ہو موسموں کے بارے میں ہو یہ غیر دینی کیسے ہو گیا برباد کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے یہ منحوس وہاں سے شروع ہو گیا شیخ الاسلام خلافت عثمانیہ سے یہ منحوس پہلی بار میڈیکل کالج بنا کہا نہیں یہاں تو مسئلہ ہوتا ہے وہ ڈیسیکشن کو باندھتا چھاپا خانہ لگا زلیل خار ہو گئے ہمیشہ کے لیے صدیوں پیچھے چلے گئے آج کہتے ہیں یہ غیر دینی اوہ بھائی بدر کے بعد جب حکم ہوا کہ قیدی جو غریب ہیں وہ نہیں دے سکتے تو خمرے بچوں کو پڑھا دیں تو بچے کیا ان کو دینی آتھ پڑھا رہے تھے اکل کرو ہوش کرو کائنات کا ہر علم دینی علم ہے یہ جو کہتے ہیں نا روح ارمادہ مادہ بھی اسی کا بنایا ہوا ہے رب العالمین کی سب اس کی کریئشن ہے سب اس کی اس کے بارے میں حاصل کیا گیا ہے مجھے بتاؤں تو صحیح چین کیا سیکھنے جانا کیا کیا لینے بھیج رہے تھے وہ وہاں تو افاظ بیٹھے تھے قرآن افسورہ تھا پتوں پہ چال پہ در ادھر لکھا جا رہا تھا کیا کرنے جانا تھا وہاں زندگیاں قدم قدم پہ ان کے دیئے ہوئے علوم کی محتاج ہیں شرماتے بھی نہیں کھاتے بھی ہیں غراتے بھی ہیں حالانکہ غرانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں ناغرہ تسلیم بھئی چھوڑو استعداد لیکن نہیں ہونا ہی کچھ نہیں بددعائے گئے پتہ نہیں اپنے کس جرم کی صدا ملی اب ان کے اور ہمارے درمیان سو پچاس سال کا فاصلہ نہیں رہ گیا مریم یہ خلیج ابور ہی نہیں ہونی چلو لگے رہا جی ابور ہی نہیں ہونی علمی ہے حسن صاحب ہم ساہم ملک سے خبر شامل کرتے ہیں موڈی حکومت نے اپنے تعلیمی نصاب سے پہلے موڈلوں کو نکالا اور ہم مولانا عبو القلام کا ذات کا نام بھی نصاب سے نکال دی ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے اللہ اس حکومت کی مزید مات تمہارے موڈی کا مغز جو ہے پتہ نہیں کس چیز کا بنا ہوا ہے اور بات سنو گورے کہتے ہیں گورے ویسٹ میں کہتے ہیں ایون گوڈ کینٹ چینج دا پاسٹ گورے کہتے ہیں قدرت بھی ماضی تبدیل نہیں کر سکتی اور تم نصاب سے نکال دو اور تمہاری تو خڑیوں میں ہیں مغل اور تم منپڑو تم جاہلو تم سمجھتے ہو تم ان کی ریایاتیں برے صدیر کا مسلمان ان کی ریایاتیں وہ بھی ریایاتیں تمہارے پرک تمہارے بڑے جو تھے وہ بھی ان کے درباروں میں تھے مسلمانوں کے بھی تھے وہ ریایاتیں حکمران کے لیے یہ سب ریایات تھے اوئے پاگلو تم تاریخ میں سے نکال اوہ پچھلے دنوں نصیر الدین شاہ ہیں فلم سٹار انہوں نے کہا تھا تاج محل اور یہ کتب منار بغیرہ سارے گرہ اٹھاؤ تب بھی نہیں نکلتا وہ یہ ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے ہزاروں سالہ پرانے جسم کی رگوں سے خون نکالو ایم کو مغلوں کو نکالو مجھے مغلوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے یاد رکھنا میرے بھندوستانی بھائیو بلکل نہیں حکمران ختم ہم مسلمانوں کے ساتھ ابھی مثال دیکھے اٹھاؤں میں وہ آرنگ زیب عالمگیر جیسے بندے نے باپ کی ہر چیز وائٹ کر دی تاکہ اس کی بسارت جلدی چلی جائے بھائی ایک نہیں چھوڑا بتیجہ ایک نہیں چھوڑا انہوں نے اپنوں کے ساتھ کہاں تم کیا کر رہے ہو لیکن پتہ کیا ہے پسماندہ ذہن جو ہوتے ہیں گھٹیا اور پسماندہ ذہنیت اس طرح کے کام کرتی ہیں کرشن نگر کو ہم بھی نام یہ حرکتیں اس میں اتنا گھٹیا پان تو نہیں ہم کرتے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ایسا گھٹیا پان نہیں کرتے ہم لیکن ہم اگر کرشن نگر کو اسلام پورا کہہ دیں گے تو کیا وہاں کے مسلمانوں کا کوئی ان کا کیریکٹر زیادہ بیتر ہو جائے گا آپ نے لائل پور کو فیصلہ بات کر کے کیا کر لیا ہے تیل نکل آیا گھنٹہ گھر سے یہ یہ گریسفول لوگوں کی نہیں مطلی تاریخ کو مس کرنے والوں تاریخ تمہیں مس کر دے گی اور مودی صاحب ہندوستان کے لوگ گوا رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں اور ہوتا رہے پانچ سال اور دس سال اس کے نتائج دیکھنا کیا نکلتے ہیں مارال اتنی اہمکانہ ٹھیک ہے حسزہ پروگرام کا وقت ختم ہو گئے سی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءالت اللہ نیکس ٹویک اللہ حافظ